یہ بڑی فضیلت والی رات ہے یہ بڑی مقدس رات ہے یہ گروبِ آفتاب کے وقت شروع ہوتی ہے صبح و صادق تک رہتی ہے اور اس مقدس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی راحتمتیں ایمان والوں کی طرح متوجہ ہوتی ہے ایمان والے بندے اللہ کے حضور سجدے کرتے ہیں نمازوں کا احتمام کرتے ہیں نوافر کا احتمام کرتے ہیں صلاة اکتص بھی پڑھتے ہیں کہیں جو ہے قرآن پاکی تلاوت کیے جا رہے ہیں کہیں جو ہے توبہ کیے جا رہے ہیں ایمان والے بندے صدقہ خیرات کرتے ہیں اپنی موت کو یاد کرتے ہیں اپنی قبر کو یاد کرتے ہیں اپنی آخرت کو یاد کرتے ہیں اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں اس مبارک رات کے اندر اللہ کی طرف سے خدای پوکار لگتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور خدا کی طرف سے خدای پوکار لگتی ہے ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میرے بندوں ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا اس کو عطا کر دوں ہے کوئی اولاد کا چاہنے والا اس کو اولاد عطا کر دوں ہے کوئی رزق کا چاہنے والا اس کو رزق عطا کر دوں ہے کوئی گناہوں سے توبہ کرنے والا اس کے گناہوں کو معاف کر دوں میرے بندوں تو موانگنا تمہارا کام ہے دامن پھلانا تمہارا کام ہے آنسو بہانا تمہارا کام ہے میرے در پر آ کر سجدہ کرنا تمہارا کام ہے دامن پھلاوگے اللہ میں رب العالمین تمہاری جولیوں کو بار بار کے دے دوں گا تمہارے مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے مجھ رب العالمین کے عطا کرنے میں کوئی دیر نہیں ہو سکتی ایمان والے بندے اس رات کو قیمتی بناتے ہیں اپنے رب کو رازی کرتے ہیں گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اپنے جو ہے ان مبارک لمحات کو قیمتی بناتے ہیں اپنی مغفرت کرواتے ہیں اور اس مبارک رات کے اندر اللہ کی طرف سے ساری رات خدای بکار لگی ہوئی ہوتی ہے ہمارے مانگنے میں دیر ہے اس کے عطا کرنے میں کوئی دیر نہیں وہ تو خالق ہے وہ تو مالک ہے وہ تو رازق ہے وہ تو مشکل کشاہ ہے وہ تو حاجت رواہ ہے وہ تو بگری بنانے والا ہے وہ تو زمین و آسمانوں کا مالک ہے وہ تو شرک و گرم شبال و جنوب کا مالک ہے زمینوں کو بنانے والا آسمانوں کا بنانے والا چرند پرند کا بنانے والا نوری ناری کا بنانے والا عرشی فرشی کا بنانے والا جنت حور جلوہ کا بنانے والا ساری کائنات کے نظام کو بنانے والا ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا ساری کائنات کے نظام کو سجانے والا اور دنیا کے اندر انسانوں کی ہدایت کے لئے انبیاء کو جماعت کو مبوس کرنے والا اور انبیاء کی جماعت کو تورات زبور انجیل آسمانی صحایت کی صورت میں اپنے احکامات دینے والا وہ رب العالمین ہے جو تنہ تنہا ہے جو انین سے بھی پاک ہے جو اونگ سے بھی پاک ہے جو بیوی بچوں سے پاک ہے وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے جو زمین و آسمانوں کا مالک ہے جو تنہ تنہا ہے جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں وہی تو سب کا خالق ہے سب کا مالک ہے وہ آسمان سے اس کی طرف سے پکار لگتی ہے میرے بندوں تمہارے مانگنے میں دیر ہے میرے عطا کرنے میں کوئی دیر نہیں میرے بندوں میں تمہارے بالکل قریب ہوں وَنَحْنُ أَقْرَبُئِ رَحِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيد میں تمہاری شارق سے بھی تمہارے قریب ہوں میرے بندوں تم دیکھتے نہ ہوں کالی رات کے اندر کالے پہاڑ کے اندر کالے پتھر کے اندر کالی چلنے والی چونٹی کو مرحضک بھی پہنچاتا ہوں اور اس کے پاؤں کے چلنے کی آہٹ کو بھی سنتا ہوں وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ شہن شاہوں کا شہن شاہ ہے ہم دیکھتے رہی ہیں رات کے وقت دنیا کے بادشاہ اپنے دروازے بند کر کے سو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خدای پکار لگتی ہے میرے بندوں دنیا کے بادشاہوں نے دروازے بند کر لیے دنیا کے بادشاہوں کے پیچھے جاتے ہو کچھ مانگتے ہو وہ نراز ہوتے ہیں میرے دربار میں آؤ مجھ سے مانگو جب تم مجھ سے مانگتے ہو میں خوش ہوتا ہوں دنیا کے بادشاہوں سے کچھ نہ مانگا جائے وہ خوش ہوتے ہیں اللہ سے مانگا جائے اللہ خوش ہوتے ہیں وہ جو دنیا کے بادشاہ بھی وہ دنیا اللہ کے بنائے ہوئے بادشاہ ہے یہ چند دن کے بادشاہ ہے اصل میں حکومت اصل میں بادشاہ صرف رب العالمین کی ہے وہ ان مبارک راتوں کے اندر اپنی پکار لگاتا ہے میرے بندوں مجھ سے مانگ لو اولاد کی ضرورت ہے مجھ سے مانگو میں ہی دینے والا ہوں میں ہی بیٹے دیتا ہوں میں ہی بیٹیاں دیتا ہوں میں ہی دینے والا ہوں مجھ سے مانگو میرے بندوں مجھ سے مانگو ساری رات خدا کی طرف سے پکار لگتی ہے ایمان والے بندے اس رات کے اندر گناہوں سے توبہ بھی کرتے ہیں اللہ سے جو ہے اپنی ضرورتیں بھی اللہ کے سامنے رکھتے ہیں آجزی انکساری کا اظہار بھی کرتے ہیں اپنے رب کو راضی کر لیتے ہیں اللہ راضی ہو جاتے ہیں گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اللہ راضی ہو جاتے ہیں جنت کو واجب کر دیتے ہیں یا مبارک رات شب برات کی رات مغرب سے لے کر صبح صادق تنگ آسمان سے خودائی پوگار لگتی ہے سیدہ عیشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہے رات کا وقت ہے میں دیکھتی ہوں نیت سے بیدار ہوتی ہوں خجرہ عیشہ کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمانی تھے میں باہر نکلی دیکھا جنت البقی کے کبرستان کے اندر اللہ کے محبوب دامن پھلا کر آنسو بہا رہے ہیں گناہگر امت کے لیے اور جو دنیا سے جا چکے مردے ان کے لیے دعائے مفرد کر رہے ہیں کہ یا اللہ ان کو معاف کر دے ان کو معاف کر دے اللہ کے محبوب کا یہ طریقہ ہے اس رات کے اندر عبادت کی جائے نمازوں کا احتمام کیا جائے اور اس قرآن پاک کی تلاوت کی جائے ذکر اذکار کیا جائے جتنا بھی آسانی کے ساتھ ہو سکے اس رات کے اندر اللہ کی عبادت کی جائے اور جو ہے رات کے وقت قبرستان میں جایا جائے اور وہاں جا کر دل کے اندر خیال کیا جائے یہ لوگ بھی اس زمین کے اوپر چلا کرتے تھے انسان زمین کے اوپر کس انداز میں اکر اکر کر چلتا ہے جب اس کو منو مٹی کے نیچے رکھ لیا جاتا ہے پھر اس کی کیفیات بدل جاتی ہے اگر عمال اچھے ہیں یہ قبر جنت کا بغیچہ بن جاتی ہے اگر عمال اچھے نہیں یہ جہنم کا گڑا بن جاتی ہے اللہ کے محبوب نے اشارہ فرمایا اے میری امت کے لوگوں قبر کو ممولی چیز نہ سمجھو یہ قبر یا تو جنت کے بغیچوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑوں میں سے ایک گڑا ہے انسان دل کے اندر خیال کرے آج زمین کے اوپر ہوں کل منو مٹی کے نیچے آنا ہے تنہائی کا گھر ہے وحشت کا گھر ہے اندیرے کا گھر ہے اس کے لئے انتظامات کرنے ہے عمال حسنہ کرنے ہے اپنے رب کو راضی کرنا ہے تاکہ جب قبر میں آؤں قبر کے اندر مجھے رکھا جائے منکر نتیر آئیں من رب کا من نبی جو کا ما دین کا تینوں سوالوں کے جواب صحیح آ جائیں اس کے بعد اللہ اعلام فرما دے اے میرے فرشتوں میرے بندے نے میرے تینوں سوالوں کے جواب صحیح دے دیے اس کو جنت کا جوڑا پہنا دو جنت کا جوڑا خوبصورت جوڑا ستر ستر جوڑے ساٹھ ساٹھ جوڑے خوبصورت جوڑے وہ اس کو پہنا دو پہنانے کے بعد اس کی قبر جو ہے اس کے لئے جنت کا بستر بچھا دو جنت کا بستر اس کی قبر کے اندر بچھا دیا گیا اب جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دو تاکہ میرا بندہ چین اور سکون کے ساتھ قبر کے اندر سویا رہے سویا رہے اسی کو تو اللہ کے نبی نے فرمایا یا تو قبر جنت کے باگیچوں میں سے ایک باگ ہے یا جہنم کے گڑوں میں سے ایک گڑا ہے رات کی تاریکی کے اندر اندیرے کے اندر قبرستان کے اندر کھڑا ہو کر انسان سوچے کتنے بڑے بڑے پہلوان کتنے بڑے بڑے بادشاہ کتنے بڑے بڑے طاقتوار کتنے بڑے بڑے عصت والے کتنے بڑے بڑے جو ہے اپنے آپ کو بڑا آدمی کہنے والے آج من و مٹی کے نیچے جو ہے خاک ہو چکے ہیں ایک وقت آئے گا ہمیں بھی یہ مناظر تیہ کرنی ہے ہمیں بھی اس جگہ پہنچنا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب برات جیسی مبارک رات کے اندر مردوں کے لئے دعا مغفرت فرمائی ہے رضع ذات کے وقت عبادت قبرستان میں جا کر مردوں کے لئے دعا مغفرت اور دن کے وقت جو ہے روزہ ہے دن کے وقت روزہ ہے شیع شب برات کے جو ہے عمال ہیں شب برات کی رات میں اللہ کو راضی کیا جائے عبادت کی جائے قبرستان جایا جائے اس کے ساتھ ساتھ دن کے وقت روزہ رکھا جائے صدقہ خیرات کیا جائے اپنے رب کو راضی کیا جائے اس کے علاوہ جتنے بھی ہم ہمارے محول کے اندر رسم و رواج ہیں پٹاکے چلانا چراغنگ کرنا اور قبرستان کے اندر ڈال کو چھڑکنا اور ترہ ترہ کے کھانے پکانا ترہ ترہ کے رسم و رواج کرنا ان کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یہ مبارک رات اللہ نے ایمان والوں کو عطا فرمائی اللہ کے نبی نے فرمایا جو ان مبارک راتوں کے اندر اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے بلکہ وہ جو ان پانچ مبارک راتوں کے اندر اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ کے محبور فرمایا جنت اس پر واجب ہو جاتی ہے جنت اس پر واجب ہو جاتی ہے پھر اسی پر بس نہیں اللہ کی عبادت کی رات ہے اللہ کو راضی کرنے کی رات ہے وقت گزر جائے گا اگر گفرت و سوستی میں رات گزر گئی پھر بھی وقت گزر جائے گا کیوں نہ ہم ان راتوں کو مبارک جو ہے اپنے لئے قیمتی بنائیں اپنی آخرت کے لئے ذریعہ نجات بنائیں لیکن یہ مبارک راتوں کے اندر ایمان والوں کی مغفرت ہوتی ہے گناہ گاروں کے گناہ جو ہے اللہ ان مبارک راتوں میں معاف کر جاتے ہیں لیکن دس قسم کے ایسے بدنصیب لوگ ہیں کہ جن کی ان مبارک راتوں میں بھی مغفرت نہیں ہوتی وہ کون سے بدنصیب لوگ ہیں ان میں سے سب سے پہلے نمبر پر مشرک ہے مشرک ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک تہراتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں اللہ کے علاوہ کوئی سجدے کے لائق نہیں اللہ کے علاوہ کوئی جو ہے تعظیم کے لائق نہیں اللہ ہی جو ہے اللہ ہی تو خالق ہے اللہ نے انسان کو بنایا ہم دیکھتے نہیں ہیں اللہ کا قرآن کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ انسان کو احسن طریقے سے پیدا کیا گیا اور تمام مخلوقات میں سے انسان کو اشرف بنایا خوبصورت بنایا انسان کا پورا وجود دیکھو دماغ دیا دل دیا اور کس انداز میں مو دیا زبان بنائی کان بنائے آنکھیں بنائی دل و دماغ بنائیا چل لے کے لئے پاؤں دیئے ہاتھ دیئے کس انداز میں انسان کا نظام انہزام بنایا نظام تنفس بنایا نظام اخراج بنایا انسان کو اتنا خوبصورت بنایا چھوٹا سا دل کا لوتھڑا پورے دل جسم کو کس انداز میں خون سپلائی کرتا ہے یا اللہ نے اتنا خوبصورت بنایا پھر یہ پیشانی عطا فرمائی کس نے عطا فرمائی اللہ رب العزت نے انسان کو پیشانی عطا فرمائی بنائی رب العالمین نے جھک جائے کسی دربار کے سامنے بنائی رب العالمین نے جھک جائے دنیا کے بادشاہ کے اندر بنائی رب العالمین نے جھک جائے دنیا کے کسی بڑی چیز کے آگے اگر یہ دنیا کے آگے جھکے گی کسی بادشاہ کے سامنے جھکے گی کسی قبر پر جھکے گی کسی کے بڑی چیز کے سامنے جھکے گی تو اس پیشانی پر شرک کا داغ لگ جائے گا جس کے متعلق اللہ کا قرآن کہتا ہے بے شک اللہ شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کریں گے اس کے علاوہ جس کو چاہیں گے اللہ معاف کر دیں گے بے شک مشرک تو پلیت ہے شرک تو بہت بڑا ظلم عظیم ہے اس رب العالمین کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنا کسی کو سجدہ کرنا یہ شرک ہے اللہ شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کرے گا اس کے علاوہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا ان مبارک راتوں کے اندر شب برات جیسی مبارک رات کے اندر بھی اللہ کے ساتھ شریک کرنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی مغفرت نہیں ہوتی اس کے علاوہ دوسرے نمبر پر حسد کی نا پرور ہے جس کے دل کے اندر حسد ہے کی نا ہے حسد کیا ہے کی نا کیا ہے یہ حسد کی نا ایسی بیماری ہے کسی کو دیکھنا کسی کو اللہ نے اہدہ دے دیا کسی کو منصب دے دیا کسی کو کوٹھی دے دی کسی کو بنگلہ دے دیا کسی کو کار دے دی کسی کو دنیا کی عصد دے دی اس کو برداشت نہ کرنا اس کی طرف دیکھ کر جو ہے چلنا سڑنا اس کو حسد کہا جاتا ہے اور حسد کی نا ایسی بیماری ہے جس طرح سوکی لکڑیوں کو آگ کھا جاتی ہے حسد کی نا ایسی بیماری ہے یہ انسان کے عمالِ حسنہ کو اسی انداز میں کھا جاتی ہے یہ حسد کی نا پرور وہ انسان ہے جس کی شب برات جیسی مبارک راتوں کے اندر بھی مغفرت نہیں ہوتی تیسے نمبر پار والدین کا نافرمان جو بندہ ماں باپ کا نافرمان ہے یہ ماں باپ جس کا مطلق اللہ کا قرآن کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا والدین کے ساتھ حسنِ سلوک کرو ان کو افتق نہ کہو ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت کو رکھ دیا ماء کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت کو رکھ دیا باپ کو جنت کا دروازہ بنا دیا ایک آدمی اپنی بڑی ماں کو اپنے کندوں پر اٹھاتا ہے خراسان سے چلا بیت اللہ پہنچا بیت اللہ کے گرد ساتھ چکر لگائے صفا مروع کی صحیح کی اس کے بعد اللہ کے محبوب سے عز کیا یا رسول اللہ کیا میں نے اپنی بڑی ماں کا حق ادا کر دیا میں خراسان سے چلا اپنی بڑی ماں کو کندوں پر اٹھایا بیت اللہ کے گرد اپنی بڑی ماں کو کندوں پر بٹھا کر میں نے ساتھ چکر لگائے صفا مروع کی صحیح کی یا رسول اللہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا اللہ کے محبوب نے شاہر فرمائے نہیں 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 میرے صحابی تو نے اپنی ماں کے ایک سانس کا حق بھی ادا نہیں کیا یہ ماں باپ ہے جن کے چہرے کی طرف دیکھنا ثواب ہے ماں باپ ہے محبت کی نگاہ سے ایک مرتبہ ماں باپ کے چہرے کی طرف دیکھو اللہ مقبول حج عمرے کا ثواب نامہ عمال کے اندر لکھ لیتا ہے ایک صحابی نظر کی یا رسول اللہ اگر کوئی شخص دن میں کئی مرتبہ دیکھ لے فرمایا جتنی مرتبہ دیکھو گے اللہ تمہارے نامہ عمال کے اندر ماں باپ کی محبت سے زیارت کرنے کی وجہ سے مقبول حج عمرے کا ثواب تمہارے نامہ عمال کے اندر لکھ لے گا یہ بدنصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کی نافرمان نہیں کرتے ہیں وہ شخص جس نے نو نوجوان علمانے کتابوں کے اندر لکھا جس نے بیت اللہ کے جو بیت اللہ گیا تیرا حج ادا کیے ماں باپ کا نافرمان تھا ماں باپ کی نافرمانی کی وجہ سے جب بھی وہ حج ارکان حج مکمل کرتا تھا گیب سے آواز آتی تھی تمہارا حج قبول نہیں ہوا تمہارا حج قبول نہیں ہوا تمہارا حج قبول نہیں ہوا تیرا سال تک وہ حج کرتا رہا کس وجہ سے کس وجہ سے اس کا حج قبول نہ ہوا ماں باپ کا نافرمان تھا نافرمانی کی وجہ سے اس کے جو ہے ہتیرہ حج کیے ایک حج بھی قبول نہ ہوا یہ ماں باپ ہے اللہ نے ان کو عظمت اور مقام عطا فرمائے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشار فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی میں محمد عیشہ کی نماز کے لئے مسلحے پہ کھڑا ہوتا ادھر میری ماں مجھے آواز دیتی اے محمد محمد میں نماز سوڑ کر آجاتا جی امماجان آپ کیا کہتی ہے امت کو پیغام اور درست دیا یہ ماں باپ ہے یہ ماں باپ ہے یہ ماں ہے یہ تمہارا باپ ہے ان جیسا عظیم سرمایہ دنیا کے اندر کوئی نہیں ان کا کوئی دوسرا نہیں یہ ماں باپ ہے جن کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت کو رکھ دیا جب بیٹا گھر سے بہر نکلتا ہے بوڑی ماں بوڑا باپ ہاتھ اٹھاتا ہے دعا کرتا ہے اللہ میرے بیٹے کی حفاظت فرما اللہ میرے بیٹے کی جو ہے کامیابیتہ فرما ماں باپ کی دعائیں لے کر گھر سے نکلنے والا نوجوان کبھی جو ہے نکام کا نہیں لوٹتا علماء نے کتابوں کے اندر لکھا جب ماں باپ زندہ ہوں گھر سے نکلو کام کاج کے لئے جاؤ اپنے ماں باپ کی دعائیں لے کر گھر سے نکلو جب تم اپنے ماں باپ کی زیارت کر کے ان کی دعائیں لے کر گھر سے نکلو گے جس کام کاج کے لیے بھی جاؤ گے کامجاب لوٹو گے علماء نے آگے لکھا اگر ماں باپ دنیا سے چلے گئے انتقال کر کے چلے گئے جب بھی گھر سے نکلو ان کے لیے دعائے مقفد کر کے نکلو ان کے لیے صدقہ خرات کر کے نکلو ان کے لیے استقفار کر کے نکلو جب اپنے فوت ہوگے ماں باپ کے لیے دعائے مقفد کر کے گھر سے نکلو گے کبھی تم نقام کر کے اندر واپس نہیں لوٹو گے اللہ نے ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت کو رہ دیا یہ وہ بدنصیب ہے جو ماں باپ کا نافرمان ہے شب برات جیسی مبارک رات کے اندر بھی اس ماں باپ کے نافرمان کی مغفرت نہیں ہوتی اگر کسی کا ماں باپ کے ساتھ کوئی اختلاف ہے ماں باپ نراز ہیں اس کو اس رات آنے سے پہلے پہلے راضی کیا جائے ورنہ اس مبارک رات کے اندر ہماری مغفرت نہیں ہوگی والدین کے نافرمان کی بھی ان مبارک راتوں کے اندر بھی مغفرت نہیں ہوتی چوتھے نمبر پر جو ہے وہ جو ہے زخیرہ اندوزی کرنے والا ہے زخیرہ اندوزی کرنے والا ہے زخیرہ اندوزی کرنے والا ہے مال کو اناج کو اکٹھا کرنے والا ہے ایک طرف تو مسلمان جو ہے بوک کی وجہ سے مر رہے ہوتے ہیں وہ زخیرہ اندوزی اس آرادیوں اور نیت سے کیے ہوئے ہوتا ہے کہ یہ مال بڑھے گا اس کی قیمت بڑھے گی پھر جو ہے میں مہنگی دامو جو ہے اس کو فروخت کروں گا اللہ تبارک و تعالی نے زخیرہ اندوزی والے بد نصیب کے لئے بھی اس رات کے اندر اس کی مغفرت نہیں ہوتی جو ہے پانچوے نمبر پر کاہن ہے جادو کر ہے جو جادو کرتا ہے جادو کرتا ہے نفرتیں پیدا کرتا ہے جادو ٹونے کے ذریعے جو ہے نقصان کرتا ہے اللہ کی مخلوق کو پریشان کرتا ہے وہ ایسا بد نصیب ہے کہ اس مبارک رات کے اندر بھی اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی چھٹے نمبر پر سود کھور ہے جو سود کھاتا ہے جا سودی کاروبار کرتا ہے جا سود کے کسی بھی زمرے میں کام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی شاہد فرماتے ہیں سود کھور کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے دو قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ اللہ کا اعلان جنگ ہے اللہ فرماتے ہیں نمبر ایک وہ ہے جو سود کھاتا ہے سودی کاروبار کرتا ہے اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے دوسرے نمبر پر وہ ہے جو میرے نیک بندوں کو پریشان کرتا ہے اللہ کے برگزیدہ بندے علماء صلحہ بزرگان دین جو اللہ کا دین کا کام کرنے والے اللہ کے رستے میں نکلنے والے اللہ کے بسم دیدہ لوگ ہیں جو ان کو پریشان کرتا ہے اس کے ساتھ بھی میرا اعلان جنگ ہے سودھ خور جو ہے اس کی بھی ارشب برات جیسی مبارک رات کے اندر بھی مغفرت نہیں ہوتی ساتھوے نمبر پر جو ہے چگل خور ہے ادھر کی سونی بڑھا چڑھا کر دوسری طرح بیان کی ادھر کی سونی دوسری طرح بڑھا چڑھا کر بیان کی خاندانوں کے اندر آپس میں نفرتیں پیدا کر دی لڑائی جگڑیں پیدا کر دیئے یہاں تک کہ قتل و قارت ہو گئی اللہ تبارک و تعالی شب برات جیسی مبارک رات کے اندر چگل خور کی بھی مغفرت نہیں فرماتے اس کے علاوہ زانی ہے زنا کرنے والا شرابی ہے شراب پینے والا ان کی بھی شب برات جیسی مبارک رات کے اندر مغفرت نہیں ہوتی دسوے نمبر پر گستاک رسول ہے جو پیغمبر کی شان میں گستاکی کرے اللہ کے محبوب تو ہے چاند کیا چیز ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رات کا وقت ہے آسمان پر جو ہے چاند نکرا ہوا ہے چودمی کا چاند ہے آسمان کے چاند کی طرف دیکھت رہے ہیں بڑا حسین و جمیل چاند ہے بڑا خوبصورت چاند ہے اور چودمی گرائت کا چاند ہے پوری جو ہے کائنات کو مؤثر کیے ہوئے ہیں بڑا خوبصورت چاند ہے ادھر اللہ کے محبوب آتے ہیں یہ بھی بڑا چاند ہے وہ آسمان کا چاند ہے یہ مکیہ کا چاند ہے آسمان کے چاند سے نکاہ ہٹی اللہ کے محبوب کے وزہا والے چہرے پر نکاہ پڑی ابو حریرہ کیا دیکھتے ہیں بڑا حسین و جمیل چاند ہے بڑا خوبصورت ہے اس جیسا کائنات میں کوئی خوبصورت ہی نہیں ابو حریرہ کیا کرتے ہیں ایک نظر آسمان کے چاند کے دف دیکھتے ہیں دوسری نظر مکیہ کے چاند کے دف دیکھتے ہیں بار بار دیکھتے جا رہے ہیں دیکھنے کے بعد یہ بات کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں جو چاند سے تشبیح دینا کیا یہ بھی کوئی انصاف ہے آسمان کے چاند تیرے مو پہ چھائیاں ہے میرے مدنی کا چہرہ صاف ہے اللہ کے محبوب کو چاند سے بھی زیادہ حسین بنایا جمیل بنایا خوبصورت بنایا اللہ نے سارے نبیوں کو حسین بنایا اللہ نے سارے نبیوں کو جمیل بنایا اللہ نے سارے نبیوں کو خوبصورت بنایا اس کو میں یوں کہوں سارے نبی حسین اللہ کے محبوب آحسن سارے نبی جمیل اللہ کے محبوب اجمل سارے نبی خوبصورت اللہ کے محبوب سب سے زیادہ خوبصورت جو کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے یوسف بھی حسینوں کا سردار ہے یوسف بھی بڑا حسین ہے یوسف کو دیکھنے والیوں نے ہاتھ کی انگلیاں کٹوالی تھی جب زلیکہ کو ان کی سہیلیوں نے تانہ دیا کہ زلیکہ ایک گلام پر مرتی ہے ایک گلام پر مرتی ہے اس پر زلیکہ نے کہا ٹھیک ہے تمہارا تانہ ٹھیک ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے زلیکہ نے اپنی سہیلیوں کو ایک ایک چھوری دی ایک ایک سیب دیا قدر سے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے سے گزارو جب یوسف علیہ السلام کا نبوت والا خوبصورت چہرہ حسن و جمال کا پیکر یوسف اپنے خوبصورت چہرے کے ساتھ سامنے سے گزرتا ہے زلیکہ کی سہیلیاں جب نبوت کی جکی ہوئی نظروں کو دیکھتی ہے نبوت کی چہرے کو دیکھتی ہے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کٹ بیٹھتی ہیں سیب کٹنے کی بجائیں اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کٹ بیٹھتی ہیں یہ تو یوسف ہے ایک یوسف سے بھی زیادہ حسین ہے یوسف ہے یہ ایک یوسف سے بھی زیادہ حسین ہے جو ساری کائنات کا سردار ہے جو سب سے زیادہ خوبصورت ہے یوسف کو دیکھنے والیوں نے تو ہاتھ کی انگلیاں کٹ لی لیکن یوسف کے چہرے کو تک پی رہی پیغمبر کو جس نے دیکھا پیغمبر کو دیکھا جس نے پیغمبر کا وضعہ والا چہرہ دیکھا صحابہ نے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کر دیئے ہم دیکھتے نہیں ہیں اس کلمے کی خاتر خوباب کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا ابو فقیحہ کی پسلیاں توڑ دی گئی اور جو ہے اسی انداز میں سمیہ کے ٹکڑے کر دی گئے زنیرہ کی آنکھیں نکال دی گئی بلال کو تفتی ریت پر لٹا دیا جاتا اوپر پاری پتھرہ کی جاتا امیہ بن خلف کہتا کہ کلمہ چھوڑ دے کلمہ چھوڑ دے بلال کہتے نہیں 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 پیغمبر کا وضعہ والا چہرہ دیکھا ہے یہ چاند تو جان آفری کے سبرد ہو سکتی ہے میں اپنے جسم کو چھلنی کروانا تو برداشت کر سکتا ہوں لیکن میں اسلام سے کلمے سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا پیغمبر کا وضعہ والا چہرہ یوسف کو دیکھنے والیوں نے ہاتھوں کے انگلیاں کٹوالی پیغمبر کا دیکھنے والوں نے جانوں کے نظرانے پیش کر دیئے اور صحابہ کی جماعت بنی وہ صحابہ کی جماعت بنی جو پیغمبر پر اپنا سب کچھ قربان کرنے والے مال بھی قربان کرنے والے جان بھی قربان کرنے والے اپنا سب کچھ تنمندن اسلام کے لئے پیغمبر کے دین کے لئے قربان کرنے والے اور پیغمبر کے دین کو لے کر پوری دنیا کے اندر پہنچنے والے اور اسلام کا پرچم پوری دنیا کے اندر لہرانے والے پوری دنیا کے اندر آپ علیہ السلام کے بھی ان کو پہنچانے والے آج مجھ سے ایسا گناہدار ہر انسان چاہتا ہے مکہ کی موت آئے مدینہ کی موت آئے مکہ مدینہ مرنا چاہتے ہیں وہ صحابہ کرام کی جماعتی جنہوں نے اپنے پکے بھگات چھوڑے بیوی بچوں کو چھوڑا اور اسلام کے پرچم کو لے کر پوری دنیا کے اندر پہنچے آج دیکھو پاکستان کے اندر پنچ گور کے مقام پر صحابہ کی قبریں افغانستان کے اندر صحابہ کی قبریں اور بلال حبشی جو آہد آہد کہا کرتے تھے دین کے لیے اتنا ستایا گیا جو حبشی سے آئے پیغمبر کے قدموں میں آئے اسلام کے لیے بڑی سختیاں برداشت کی آج ان کی قبر دیکھو دمشق شام کے اندر ان کی قبر ہے کاروبار کے لیے نہیں گیا اپنی ذاتیات کے لیے نہیں گیا محمد کے پرچم کو لے کر محمد کے دین کو لے کر اس کلمے کو لے کر جس صحابہ کا ہمارے اوپر احسان ہے آج ماں کی گوت کے اندر یہ کلمہ نصیب ہوا یہ کلمہ اللہ نے نصیب عطا فرمایا یہ دسوے نمبر پر گستاک رسول ہے جو پیغمبر کی شان میں گستاکی کرنے والا ہے وہ گستاسی کرنے والے کی اس مبارک رات شب قدر کے اندر اس کی مغفرت نہیں ہوتی اللہ نے جس کو حسین بنایا وہ پیغمبر جو آسمان کے چاند کی طرف اشارہ کریں چاند کے دو ٹکڑے ہو جائے وہ پیغمبر درختوں کی طرف اشارہ کریں درخت جو کر آپ کو سلامی کرتے نظر آئیں وہ پیغمبر ابو جہل کی بند مٹھی کی طرف اشارہ کریں کنکر کلمہ پڑھتے نظر آئیں وہ پیغمبر امہ مہود کی بیبار اور کمزور بکری پر ہاتھ رکھیں دودھ کے چشمیں جاری ہو جائیں وہ پیغمبر خلیمہ سادیہ کی ڈاچی پر آئے وہ کمزور بیمار ڈاچی تیز رفتاز سواری بان جائے وہ پیغمبر لعب دہا نکالے ابو بکر کی ایڈی پر لگائے ایڈی کا درد ختم ہو جائے وہ پیغمبر لعب دہا نکالے علی کی آنکھوں پر لگائے علی کی آنکھوں کا درد ختم ہو جائے وہ پیغمبر لعب دہا نکالے جاور کی ہنڈیاں میں ڈالیں کئی صحابہ کھانا کھالیں کھانا پھر بھی باقی بات جائے وہ پیغمبر ابو حریرہ کے دودھ کے پیالے کے اندر انگلیاں ڈبوئے دودھ کے چشمیں جاری ہو جائیں غزوہ تبوک کے موقع پر مشکیزے کے اندر چند کترے پانی کے ہیں اللہ کے محبوب انگلیاں ڈبوتے ہیں پانی کے چشمیں جاری ہو جاتے ہیں صحابہ کی جماعت عرض کرتے ہیں صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب سے مصافحہ کرتے تھے کئی کئی دنوں تک ہمارے ہاتھوں سے کشمویں آیا کرتی تھے وہ پیغمبر جس رستے کے اندر جاتے ہیں کشمو میں پھیل جاتی ہیں وہ پیغمبر جو حسن و جمال کے پیکر ہیں پورا قرآن جن کی عظمت شان اور مقام میں نازل ہوا کئی قرآن وزوہا کہتا ہے کبھی واللیل کہتا ہے کبھی علم نشرح لگ صدر کہتا ہے کبھی وطیر وزیتون کہتا ہے کبھی جاسن کہتا ہے کبھی طاہا کہتا ہے کبھی جو ہے وما ارسلناکا اللہ رحمتا للعالمین کہتا ہے کبھی وما آتاکم الرسول فخزوہو وما نہاکم انہو فنتہو کہتا ہے کبھی جو ہے وما کان محمد ابا آہد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وقاتم النبی جین کہتا ہے کبھی محمد الرسول اللہ والذین مآہو اشداؤ وللکفار کہتا ہے علی فلامیم سے لے کر والناس تک پورا قرآن جس کی عظمت شان اور مقام میں نازل ہوا آسمانی جو سب سے بڑی الہمی کتاب جس کو قرآن کہا جاتا ہے جس پیغمبر پر وہ نازل ہوئی کتنا وہ بدنصیب انسان ہے جس کو اللہ نے اپنا لارلہ بنایا اپنا حبیب بنایا اپنا آخری پیغمبر اور رسول بنایا خاتم النبی جین بنایا ساکیہ کوسر بنایا شاکیہ محشر بنایا امام الانبیاء بنایا تاجدار مدینہ بنایا فقر کونین بنایا ساری کائنات کا سردار بنایا وجہ کائنات بنایا اپنا لارلہ حبیب بنایا کون بدنصیب ہے جس کو بلند اللہ کرے اور جو ہے امت کے لوگ اٹھ کر اس پیغمبر کی شان میں گستافی کرے وہ کتنا بدنصیب ہے ابو لہب کا بیٹا بھی بدنصیب تھا پیغمبر کے موں پر تھوکا اور کتوں نے جس کو چیر پھاٹ ڈالا تھا وہ کتنے بدنصیب ہیں کبھی پیغمبر کو پتھر مارتے ہیں کبھی پیغمبر کے مقابلے میں آتے ہیں یہ پیغمبر کی شان میں جتنے بھی گستاکی کرنے والے ہیں پیغمبر کی شان میں فرق نہیں آتا جس ہستی کی عظمت اور شان قبرہ قرآن کس کی عظمت اور شان میں ناظر ہوا کہ دنیا کے جو لوگ ہیں کافر ہیں کیا سمجھتے ہیں پیغمبر کی شان میں گستاکی کر کے ہم ان کی عظمت اور شان کو کم کر دیں گے یہ میں اس کو یوں ہی کہوں گا ایک آدمی کہے جو ہے آسمان کے چاند آسمان کے سورج جو مجھے اچھا نہیں لگتا میں تیری طرف تھوکتا ہوں جب وہ اوپر مو کرے گا تھوکے گا وہی تھوک اس کے اوپر پڑے گا پیغمبر کی شان میں گستاکی کرنے والا وہ لانتی ہو سکتا ہے وہ بدنصیب ہو سکتا ہے چاہے وہ دنیا کے کسی بھی خطے کا رہنے والا ہو اور گستاکی رسول کی شریعت نے ایک ہی سزا رکھی ہے کہ اس کا سر جو ہے تن سے جدا کیا جائے جو پیغمبر کی شان میں گستاکی کرے وہ ایسا بدنصیب ہے کہ مبارک راتے جو اللہ نے اطاع فرمائی ان میں شب برات جیسی جو مبارک راتے جن کے اندر اللہ گناہگاروں کی توبہ کو قبول کرتا ہے گناہگاروں کو معاف کرتا ہے دامن پھیلانے والوں کی جوڑیوں کو برتا ہے وہ ایسا بدنصیب ہے کہ ان مبارک راتوں کے اندر بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی اور علماء نے لکھا ہے شب برات کی مبارک رات کے اندر بہت سارے کام کرنے کے ہیں جو سب سے اہم کام ہے وہ اللہ سے پکی اور سچی توبہ کی جائے اللہ کا قرآن کہتا ہے توبو الاللہ جمیعہ سارے مل کر اللہ سے توبہ کرو توبو الاللہ توبت النسوحہ سارے اللہ سے سچی توبہ کرو آج ہمارے اوپر عذاب آئے ہوئے ہیں یہ بے موسمی بارشیں یہ اللہ کی نراضگی کا سبب ہے اور یہ ہمارے اوپر نائہل حکمران اللہ کی نراضگی کا سبب ہے آج جو ہے بخیر لوگوں کے پاس مال و دولت کا اکٹھا ہو گیا ایمان والے جو ہے جو ہے مال و دولت سے دور چلے گیا بخیر لوگ گن گن کر رکھ رہے ہیں اور جو ہے جور جور کر رکھ رہے ہیں یہ اللہ کی نراضگی کا ذریعہ ہے ان کو یہ پتہ نہیں مال و دولت کو جمع کر رہے ہیں اس کا زکاة دانی کر رہے ہیں فصلوں کا عشرہ دانی کر رہے ہیں ہم اپنے حقہ دانی کر رہے ہیں یہ مال و دولت کل قیامت والے دن یہی بالو دولت ہوگا اللہ ایک سامپ کی شکل میں اس کو لے کر آئے گا وہ سب سے خطرناک سامپ ہوگا وہ اس انسان کا جس کا مال تھا جس کو گن گن کر رکھا کرتا تھا اور جوڑ جوڑ کر رکھا کرتا تھا اور اپنے مال کی زکاة ادا نہیں کرتا تھا اپنی فصل کا عشر ادا نہیں کرتا تھا اس کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا اس کو عذاب ملے گا اس کو ترہ ترہ سے عذیت ملے گی یہ دوستو چند دن کی زندگی ہے دنیا کے اندر کیسے کیسے لوگ آئے سکندر اعظم جیسے دنیا کے اندر لوگ آئے جن کے خزانوں کی چابیاں اونٹوں پر لات کر لے جائے کرتے تھے جب موت آئی کہاں میرا ہاتھ باہر کر دینا لوگوں کو پتا چل جائے وہ سکندر اعظم جیسے عظیم بادشاہ جس کے خزانوں کی چابیاں اونٹوں پر لات کر لے جائے کرتے تھے جب وہ دنیا سے گیا ہے دونوں ہاتھ کھالی لے کر گیا ہے اللہ سے سچی توبہ کی جائے اپنے رب کو راضی کیا جائے اللہ کے محبوب فرماتے ہیں توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں اللہ فرماتے ہیں میرے بندے کتنے گناہ کر لیے زمین و آسمان کے خلا کو گناہ سے بار دیا کیا سمندر کی جاگ کے برابر تو نے گناہ کر لیے میرے بندے میرے دربار میں آ آنسو بہا ندامت کے آنسو بہا دامن بھلا مجھ سے سچی توبہ کر لے مجھ سے صلح کر لے اپنے گناہوں سے توبہ کر لے میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ایک ہمیں بہت بڑا خزانہ عطا کیا اپنے چچا ابن عباس سے ارشاد فرمایا میرے چچا میں تمہیں ایک بہت بڑا وظیفہ نہ بتاؤں بہت بڑا خزینہ نہ بتاؤں جو ہے بہت بڑا انمول جو ہے وظیفہ نہ بتاؤں اب ابن عباس نے بتائیں اللہ کے محبوب نے اشار فرمایا میرے چچا جو ہے ہر روز صلات و تصوی پڑھ لیا کرو اگر ہر روز نہیں پڑھ سکتے جمعہ کی جمعہ صلات و تصوی پڑھ لیا کرو اگر جمعہ کی جمعہ بھی نہیں پڑھ سکتے سال میں ایک مرتبہ صلات و تصوی پڑھ لیا کرو اگر ایک مرتبہ بھی نہیں پڑھ سکتے سال میں اپنی زندگی میں ایک مرتبہ ضرور صلاة التصویح پڑھ لو اس کے پڑھ لینے سے جتنے بھی گناہ ہیں کبیرہ گناہ ہیں سگیرہ گناہ ہیں علانیہ گناہ ہیں خوفیہ گناہ ہیں جاننے گناہ ہیں انجاننے گناہ ہیں صلاة التصویح ایسا عمل ہے تم پڑھو گے اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا تمہارے گناہوں سے درگزر فرما دے گا پھر ان مبارک راتوں میں سب برات جیسی مبارک راتوں کے اندر اللہ کی عبادت کی جائے ذکر اذکار کیا جائے قرآن کی تلاوت کی جائے صلاة التصویح پڑھی جائے جس انداز میں بھی ہو عبادت کی جائے اللہ سے سچی توبہ کی جائے اللہ ہماری توبہ کو قبول کرنے والا ہے اللہ تو بہانے ڈونتا ہے وہ نانانے آدمیوں کا قاتل جو اس کے دل کے اندر خیال آیا نانانوے قتل کر دیئے اب توبہ کرتا ہوں پوچھا کہاں توبہ کروں کسی نے بتایا فلاں آدمی کے پاس جا وہ توبہ کا طریقہ بتائے گا اس کے پاس گیا اس نے کہا نہیں 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 تمہاری توبہ قبول نہیں ہو سکتی نانانوے آدمیوں کو قتل کیا جو ایک آدمی کا قاتل ہے وہ پوری کائنات کا قاتل ہے تو نے نانانوے قتل کیے اس نے تلوار سے اس کا سرطان سے جدا کر دیا اب اس نے پوری جو ہے سینچری بنا دی سو آدمیوں کا قاتل ہے توبہ کے لئے نکلا ہوا ہے گرس توبہ کا ارادہ کیوا ہوا ہے کسی نے کہا علماء کی بستی کی طرف جاؤ وہاں جا کر علماء سے پوچھو توبہ کا طریقہ جا رہا تھا ارستے میں موت آگئی تو ارستے میں موت آئی توبہ کے راتے سے نکلا اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی اللہ تو بخشش کے بہانے ڈونٹا ہے یہ کون ہے یہ خلیفہ حرون الرشید کی بیوی ہے زبیدہ ہے جس نے نہر زبیدہ مکہ والوں کے لئے حاجیوں کے لئے قائف سے لے کر مکہ تک پہاڑوں کی خدوائی کروا کروا کر اپنے دور کے اندر نہر زبیدہ بنوائی تھی اس کو اس کے وقت موت آئی موت کے وقت کیا ہوا کیا ہوا جب اس کو موت آئی اور اس کی ایک سہیلی نے دیکھا اس کی شکل جو ہے خراب ہو چکی ہے اس کے بعد دیکھا اس کی شکل اب مسکرا رہی ہے پوچھا یہ کیا مجرہ ہے اللہ نے تمہیں جو ہے نہر زبیدہ بنانے کی وجہ سے ماف کر دیا ہوگا اس پر زبیدہ نے کہا ہے نہیں 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 جب میں نے کہا اللہ میں تو بہت بڑا عمل لے کر آئی ہوں نہر زبیدہ حاجیوں کے لئے بنوائی تھی اللہ میرا بہت بڑا عمل ہے اللہ نے فرمایا نہیں وہ تو تو نے لوگوں کے پیسے کے ساتھ بنائی تھی بیت المال کا پیسہ تھا اس کو لگایا تھا ہمیں تمہارے وہ عمل پسند رہی ہاں زبیدہ تمہارا ایک عمل ہمیں پسند آیا کہ شام کا وقت تھا تو اپنی سہیلیوں کے ساتھ بات کے اندر ٹھہر رہی تھی اور گپے لگا رہی تھی نماز مغرب کا وقت ہو رہا تھا تمہارے ساتھ سے ڈبٹا اترا ہوا تھا ادھر محجز سے مؤذن نے اللہ اکبر اللہ اکبر کہا نماز کے لئے بلایا تو تڑپ گئی تو نے جو ساتھ سے ڈبٹا اترا تھا اس کو پوراں سار کے اوپر کر لیا کہ اللہ کی طرف سے نماز کا بلاوا آ چکا ہے اللہ کا منادی مؤذن بلا رہا ہے سار کے اوپر تو نے ڈبٹا لے لیا تھا تو نے ہمارے شاعر اسلام ازان کا احترام کیا ہم نے اس کے وجہ سے تیری مغفرت کا اعلان کر دیا دوستو یہ مغفرت کے بہانے ہیں اللہ تبارک و تعالی تو اپنے بندوں کو معاف کرنا چاہتا ہے اب ہم کیا کرتے ہیں اللہ سے کتنی معافی مانگتے ہیں گناہوں سے کتنی توبہ کرتے ہیں اور جتنی بھی ضروریات ہیں جو انسانوں کے سامنے انسان کیا دے سکتے ہیں وہی تو دینے والا ہے اس کے سامنے اس مبارک رات کے اندر اپنی حاجتیں رکھیں اپنے گناہوں سے توبہ کریں اپنی جتنی بھی ضروریات ہیں اللہ سے مانگے دامن پھلانے کی ضرورت ہے اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تیرے دامن پھلانے کی ضرورت ہے ہاتھ اٹھانے کی ضرورت ہے آنکھوک آنسوک بہانے کی ضرورت ہے میرے بندے تیرے مانگنے میں دیر ہے میرے عطا کرنے میں کوئی دیر نہیں اللہ تبارک و تعالی کل جو شب برات کی رات آ رہی ہے اس پوری رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عبادت کرنے کی توفیق اتا فرمائے یہ نہ ہو ہمارا وقت گفلت کے اندر گزر جائے ہمارا وقت وزاروں کے اندر گزر جائے ہمارا وقت دنیا کی جو ہے دنیا کے کام کاج کے اندر گزر جائے دنیا 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 کے اندر گزر جائے ربانا Effective موسیقا 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 موسیقا